آمنتو ان الاخرہ لابد یوما آتیہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دوسر اکان میں وعنہ رضی اللہ وآلہ 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 بہAnn تک پہنچے گا جہاں تک وزو پہنچتا تھا یعنی وزو کا پانی جنت میں مرد بھی زیور پہنیں گے باہ رواح مالک و احباد النواجہ و الدارمین اور مومن ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے یعنی وضو کا احتمام کرتا ہے ہمیشہ باوضو رہنا یہ افضل عمل ہے لیکن اس صورت میں افضل ہے کہ جب اس کی وجہ سے اہم کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو صحیح ہے نا اہم کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو اہم کاموں کا مطلب آپ مطالعہ کے لئے بیٹھے گئے ہیں بعض لوگ بغیر وضو مطالعہ نہیں کرتے اچھی بات ہے وضو کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اب وضو ٹوٹ گیا تو پھر جا رہے ہیں اتنا ٹائم لگیا وضو کرنے کے لئے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ مطالعہ بھی حرج ہوگا آپ کا ٹھیک ہے نا پھر دوبارہ ٹوٹ گیا وہ باز لوگوں کا ہوتا ہے وہ بار بار کر رہے ہوتنے تو اس میں نقصان ہی ہوتا ہے تو بڑے کاموں مستحب چیزوں کی وجہ سے اہم کاموں میں حرج نہیں کرنا چاہیے جس کی کتابوں کے لئے تو حرج کرنا ہو ضروری نہیں ہے افضل ہے بہتر ہے کیا چلے آگیا جو وضو پر وضو کر رہے ہیں یعنی پہلے سے وضو ہو پھر تازہ وضو کر لے نماز کے لئے تو اس کو دس نیکیہ ملتی ہے اضافی حدیث نمبر دوسو چران میں کیا پھر تو نہیں اصراف نہیں ہے وہ سکتا ہے تبرید ٹھنڈک کے لئے کیا ہو تو تقرب جب وضو کر رہے ہیں تو تقربی کی نیت ہوتی ہے بھائی تقرب علیہ اللہ ہی ہوتا ہے وضو کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی جزا مقصد ہے اس کا ورنہ تو اس سے رمود ہو کے اٹھ کے آ جاتا پرابر طریقے سے ترتیب سے کیوں کرتا ہے یہ کام چلے حدیث نمبر دوسو نائنٹی فور فصول سالس جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی چابی ایمان ہے دیکھو ایک ہے نفس دخول جنت اس کا تو دروازہ ایمانی ہے اور ایک ہے جنت کے پھر درجات ہیں ان درجات میں ترقی کے لیے نماز ہے چلیں حدیث نمبر دوسو پچان میں روحی 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 جی حضرت شبیب ابن ابی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھائی سورہ روم تلاوت کی اس میں آپ پر تلاوت مشتبہ ہو گئی یعنی پڑھا نہیں گیا جب نماز ختم کیا آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضوع صحیح طرح نہیں کرتے اور یہ لوگ ہم پر قرآن کو یہی لوگ ملتبس کرتے ہیں یعنی مقتدی امیل نے اگر طہارت کا احتمام نہ کیا ہوا تو اس کا بھی امام پر اثر پڑتا ہے حدیث نمبر دو سو چیانے وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ بَنِ سُلَيْنٌ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِي يَدِهِ قَالَ وہی مسئلہ ہے ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی او قال التسبیحون نسب المیزان والحمدللہ یملعو التقبیر یملعو معبین السمائی والعوضی والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان رواہ الترمزی وقال هذا حدیث حسن بین السلام کے ایک شخص سے مربی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو میرے ہاتھ میں گنا یا یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں گنا چند چیزیں آپ نے ہاتھ میں گن کے بتائیں پہلے عربی میں ہاتھ میں گنا جاتا تھا ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتہ نو دس یہ علامت تھی نا نبی کے دور میں اس طرح سے عبدالعنامل ایک رسالہ ہے وہ پڑھ لیں مجھے یہ گنتی آتی ہے دس ہوئے گیارہ بارہ تینہ چودہ پتہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ بیس کی علامت ہے اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس تیس ایسے پوری سو تک پھر ہزار پھر لاکھ اس طرح چلتا تھا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پورا وہ گنتیاں ہوتی تھی ان کی اشارہ کرتے تھے ایسے جیسے اشارہ کی یہ تیس کا اشارہ ہے یہ بیس کا اشارہ ہے دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو ہزار کا اشارہ چلا چلا چلیں حدیث نمبر غصر ستانے دعان عبداللہ سنادحی رضی اللہ وانہ چلیں فرماتے ہیں کہ التصویح نصف المیزان تصویح میزان کو آدھا بردیتی ہے والحمدللہ یملئوہو اور پھر الحمدللہ کا قلمہ مکمل بردیتا ہے اور تکبیر زمین اور آسمان کے خلا کو ثواب سے بردیتی ہے اور روزہ نصف سبر ہے نصف سبر یعنی آدھا سبر روزے میں ہے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ روزہ میں انسان بہت ساری خواہشات سے جو انسان کی فطری خواہشات ہیں ان سے بچتا ہے تو سبر جو اسلام میں فرض ہے نا اس میں سے آدھا اکیلے روزے نہیں ہے تو روزہ رکھنے سے یہ اور سبر کی قوت اور طاقت بڑھتی ہے کھانے پینے سے بھی بچائے جمعہ سے بھی بچائے ہیں یہ بہت سبر کی بات ہے دوسرا نصف اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوگا رہتا ہے کہتا ہے نا تو آدھا دن تو سبر ہو گیا اس لیے نصف سبر کہا ہے اس کو اور توہر نصف الیمان یہ ہو چکا ہے چلے حدیث نمبر روزہ عفضل ہے یہ صدقہ دونوں کی اپنی فضیلت ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ جو کہتا ہے تین دفعہ قلو اللہ پڑھنا یہ پورے قرآن کا ثواب ہے تو سوال پہتا ہے کہ پورا قرآن کیوں پڑھے تو انہوں نے لکھا کہ انسان کو تو ثواب کمیت کے لحاظ سے بھی چاہیے کیفیت کے لحاظ سے بھی چاہیے اور انواہ کے لحاظ سے بھی چاہیے سمجھتے ہو نیکی بعض دفعہ کم ہے لیکن وزنی ہے اور بعض دفعہ وزنی بھی ہے لیکن زیادہ بھی ہیں تو کونٹیٹی بھی مطلوب ہے کالٹیٹی بھی مطلوب ہے نیکیوں میں اور نیکیوں میں انواہ بھی مطلوب ہے انواہ کا مطلب کیا ہے ادھر توجہ ہو انواہ نیکیوں کی مختلف قسمیں بھی چاہیے مثال کے طور پر جب آپ کو کسی کمپنی میں آپ جوب کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے وہ ایک الگ نو کا معاوضہ ہے آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے یہ ایک الگ نو کا معاوضہ ہے آپ کو مختلف فلاوس ملتے ہیں یہ ایک الگ قسم کا معاوضہ ہے ریٹائرمنٹ پر آپ کو مکان ملتا ہے پلوٹ ملتے ہیں یا کوئی مکان مل جاتا ہے یہ الگ قسم کا معاوضہ ہے آپ کو جو پروٹوکول ملتا ہے اگر آپ اوفیسر ہیں یہ الگ قسم کا معاوضہ ہے تو اگر ایک ہی چیز ملے گی تو انسان بہت سی چیزوں سے اب کوئی فوج کا آفیسر ہے اس کو صرف تنخواہ اچھی مل رہی ہے پروٹوکول نہیں مل رہا میڈیکل نہیں ہے اس کا مکان نہیں مل رہا تو بہت سی چیزوں میں محروم ہو جائے گا نا وہ اور صرف ریٹائرمنٹ پر مکان مل رہا ہے تنخواہ اچھی نہیں مل رہی تو بھی غلط ہے یا دونوں چیزیں مل رہی ہے عزت نہیں مل رہی تو فوج میں بہت سی لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ بھئی بھئی آفیسر کی بڑی واوہ ہوتی ہے وہاں پہ بعض دفعہ عزت تو ہے لیکن پاور نہیں ہے آپ کے پاس تو جیسے انسان کو تمام قسم کے سوابوں کی دنیا میں ضرورت ہے تو ایسے ہی آخرت میں بھی ضرورت ہے تو صدقے پر جو سواب ملے گا وہ الگ نویت کا ہوگا جنت میں روزے پر جو سواب ملے گا وہ الگ قسم کا ہوگا صلح رحمی پر جو سواب ملے گا وہ الگ نویت کا ہوگا تو جیسے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کو سہولتیں چاہیئے وہ ایک قسم کی نہیں مختلف انواہ کی چاہیئے اور وہ ساری ضروری ہے تو جنت میں بھی آپ کو ایک قسم کا سواب کی ضرورت نہیں ہوگی مختلف انواہ کے سوابوں کی ضرورت ہوگی آپ کو وہاں پہ انبیاء کا درجہ الگ ہوگا شہدہ کو الگ قسم کا سواب ملے گا روزہ داروں کو الگ قسم کا سواب ملے گا صدقہ کرنے والوں کو الگ طب ہی حدیث میں آتا نا روزہ داروں کے لیے الگ جنت ہے الگ درواز ہے جس سے وہ داخل ہوں گے زاکرین کے لئے الگ درواز ہے جس سے وہ داخل ہوں گے تو انسان کو وہاں بھی تمام قسم کے انواح کی ضرورت ہے سمجھتے ہو تو قلو اللہ تین دفعہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب تو حاصل ہو جائے گا لیکن پورا قرآن پڑھنے سے جس نوعیت کا ثواب ملتا ہے وہ والا تین دفعہ قلو اللہ پڑھنے سے نہیں ملتا افضل جو حدیث میں جب بھی آتا ہے نا فلا عمل فلا سے افضل ہے تو خاص پہلوں میں افضلیت مراد ہوتی ہے فضیلتیں کلی مراد نہیں ہوتی تب ہی حدیثوں میں بظاہر تضاد لگتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جہاد ذکر سے افضل ایک حدیث میں آتا ہے ذکر جہاد سے افضل ہے دونوں صحیح حدیثیں ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ثواب کی کسرت کے لحاظ سے جہاد ذکر سے افضل ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے محنت بہت ہے نا ذکر میں کیا جا رہا ہے آپ کا بیٹھ کے ایک تضبیح پڑھ لو لیکن ذکر اس لئے افضل ہے کہ وہ جہاد سے مقصد ہے مقصد تو اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے نا جہاد کرنے کے بعد اگر آپ نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور لوگ اسی طرح اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو کیا فائدہ وہ تو پھر نہیں کرتے تو بھی ٹھیک تھا کیا خیال ہوئے تو مقصد تو اللہ کا ذکر ہے نا جو نماز اور تسبیح سے ہوگا تو اس لحاظ سے وہ افضل ہے تو مطلب یہ کہ دونوں ضروری ہے جہاد میں فائدہ متعدی ہے فائدہ متعدی جب ہی ہے جب جہاد کے بعد ذکر اللہ بھی تو کرے نا وہ نہیں کر رہے تو فائدہ متعدی ہوئے پھر وہ جنگ و جدال ہو گیا بہت کچھ ہوئے ہیں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے دوسرے دنیا میں وہ اچھی چیز جس میں سب یہ مقصد پیجہ ہو جاتے وہ امامت کے گھر بھی ملتا ہے تنخواہ بھی ملتا ہے جی کہہ رہے ہیں امامت ایک ایسی ملازمت ہے جس میں گھر بھی ملتا ہے اس لیے ملتی ہے تنخواہ میں ملتی ہے تنخواہ نہیں ملتی باقی سب چیزیں ملتی ہے اور گھر بھی نہیں ملتا وہ وقتی دور پر استعمال کے لئے دیتے ہیں امام ریٹائر ہوا بچوں سے گھر چھین لیتے ہیں گھر بھر کوئی نہیں ملتا ہے امام بچارے اتنے قسم پرسی میں ہوتے ہیں تب ہی تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ امامت کی طرف جاتے نہیں ہیں حقیقت ہے کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ نہیں وہاں بھی ایسی نہیں ہے چلو یار آگے سبق پڑھو چلو آگے سبق پڑھو